جناب سید فیاض صاحب نے سوال کیا ہے کہ ابھی جو موجودہ حالات پوری دنیا میں چل رکھے ہیں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں لاکڈون کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محدود ہیں اور رمضان شریف کا مبارک مہنہ ہیں اب لوگ گھروں میں ہی نماز تراوی وغیرہ ادا کر رکھے ہیں تو وہ بندہ جسے کچھ بھی نہیں آتا یعنی قرآن شریف کا ایک سورہ بھی یاد نہیں کی ہیں تو وہ نماز تراوی کس طرح سے ادا کرے گا دیکھیں جناب فیاض صاحب بہت دیر میں یہ سوال کیا گیا یعنی جب حالات بگڑیں مسلمان اپنے گھروں تک محدود ہو گئے اور جب انہیں خود نماز ادا کرنا پڑ رہا ہے اپنے گھروں میں رہ کر تو اس صورت میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب قرآن شریف نہیں آتا تو وہ تراوی کیسے پڑے گا سوال بھی کیا گیا تو تراوی کے تعلق سے جبکہ سوچنا یہ چاہیے کہ وہ بندہ جسے کچھ بھی نہیں آتا وہ اپنی نماز کیسے ادا کرتا ہوگا جبکہ ہر مسلمان کے اوپر کم سے کم اتنا قرآن شریف سیکھنا فرد ہے کہ اس کی نمازیں ہو جائیں یعنی اتنے سورے اسے یاد کرنا فرد ہے دو چار پانچ سورے کہ جس سے وہ اپنی نمازیں پوری نمازیں پڑ سکیں اور وہ سورے بھی اسے کما حق ہو قرآن کے ساتھ جیسا کہ اس کا حق ہے ما یجز و بھی صلات جتنے میں اس کی نماز ہو جائے اتنی قرآن کے ساتھ اسے سورے یاد کرنا فرد ہے جسے کچھ بھی نہیں آتا اس کے اوپر فرد ہے کہ وہ آج اسے ہی بلکل سورے وغیرہ یاد کرنا شروع کر دے کسی اچھے پڑھنے والے کے پاس اچھے حافظ قرآن یا اچھے قاری قرآن کے پاس بیٹھیں اور تجوید کے ساتھ وہ ضرورتاً یعنی چار پانچ سورے جس سے اس کی نماز ہو جائے اتنے سورے یاد کریں کہ اس کے اوپر فرد ہے ورنہ وہ گناہگار ہوگا اور اگر کچھ بھی نہیں آتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی اور قیامت میں اس سے سخت مواخدہ ہوگا